دوستو اگر آپ بھی پی ٹی ایم کی کی وائی سی کرانا چاہتے ہیں یا پی ٹی ایم کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی سوچ رہے ہیں اور پی ٹی ایم کی وائی سی انبین ہونے کا انتظار بے سبری سے کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹن ہے جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے جب سے پی ٹی ایم کی وائی سی پر بین لگا ہے کچھ اٹیم کو یوزر یعنی کے خاص کر نئے یوزر کچھ ایسی گلتیا کر رہے ہیں جس کے بعد پی ٹی ایم کی وائی سی انبین ہونے کی آشنگ کا بلکل ہی نا کے برابر ہو جائے گی اگر پی ٹی ایم کی وائی سی انبین ہو بھی جائے گی تو میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں ہنڈریٹ پرسن آپ کی کی وائی سی کبھی بھی نہیں ہوگی نہ ہی آپ پی ٹی ایم کے اندر وائی سی کرا پائیں گے نہ ہی پی ٹی ایم کی کی وائی سی کرا پائیں گے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کا سیونگ اکاؤنٹ پی ٹی ایم کے اندر آپ کھلوا پائیں گے تو آپ بھی اگر پی ٹی ایم کی کی وائی سی کروانا چاہتے ہیں اور پی ٹی ایم کے نئے یوزر ہیں تو بہت زیادہ ویڈیو ایمپورٹن ہے ویڈیو کو ایک بار ضرور پورا دیکھ لیجے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اینڈ میں لائک کر دیجئے گا اگر نہ اچھا لگے تو ویڈیو کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں مین ٹاپک کی تو سبھی یوزروں کو پتا ہی ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں گیارہ مارچ کو پیٹی ایم کے اندر ایک بین لگا تھا جہاں پر اسے کب سب سے پہلے اپنے آئی ٹی آڈٹ کو کمپلیٹ کرنا تھا جب تک آئی ٹی آڈ ایڈوائزر جو ہوتا ہے اسے کلیر نہیں کرتا تب تک کسی بھی طریقے کا نیا یوزر پیٹی ایم کے اندر سیونگ اکانڈ نہیں کھلوا سکتا نہ ہی کی وائی سی کھلوا سکتا ہے تو یہاں پر صاف کلیر ہو گیا کہ جب تک پیٹی ایم کا اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں آتا آپ کسی بھی طریقے کے پیٹی ایم کے اندر کی وائی سی نہیں کرا سکتے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے یوزر وائی سی سیکشن میں چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر اپنی ویڈیو کال کر کے یا ویڈیو ڈیٹیل وغیرہ ڈال کے fill up کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بہت سارے یوزر کسی نیر بھائی جو دکندار ہوتا ہے وائی سی کرتا ہے اس کے بار چلے جاتے ہیں وہاں پر وائی سی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر اپنا آدھار کارٹ دیتے ہیں یا کسی دوسرے کا آدھار کارٹ دیتے ہیں یا پیٹی ایم کے اندر کسی دوسرے کا آدھار کارٹ ڈالتے ہیں تو اس طریقے کی اُلٹی سی دیٹیل بھر رہے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹی ایم انبین ہونے کے بعد بھی یعنی کہ پیٹی ایم کے وائی سی جب کھل جائے گی تب بھی آپ پیٹی ایم کے وائی سی نہیں کرا سکتے کیونکہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ پیٹی ایم کے اندر پڑھا ہوگا اور جو پیٹی ایم کے اندر جو آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ ایرر ہو جائے گا یعنی کہ بہت سارے مسمیچ وہاں آ جائیں گے ایرر آ جائے گا جس کے بعد آپ کی پیٹی ایم کے وائی سی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی اگر آپ کو پیٹی ایم کی سرویسز کو یوز کرنا ہی ہے تو بین کے بعد ایک ہی طریقہ اس وقت پیٹی ایم کے وائی سی کو یوز کرنے کا ہے وہ ہے پیٹی ایم کو یو پی آئی کے مادیم سے کنک کر کے پیٹی ایم کی سرویسز کو یوز کرنا میں نے آلیڈی بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کا ایٹی ایم وغیرہ ہے تو آپ سمپلی پیٹی ایم کا یو پی آئی وائلا لنک لے لیجئے گا میں ڈسکرپشن میں اس لنک کو ڈال دوں گا آپ اس پہ کلک کی دیے گا اپنے اس موبائل نمبر سے اکاؤنٹ بنائیے گا جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لنک ہو اس کے بعد وہاں پر یو پی آئی پہ کلک کر کے اپنی بینک اکاؤنٹ وغیرہ ڈیٹیل کو ڈال کے پیٹی ایم سے کنک کر لیجئے گا آپ پیٹی ایم وائلٹ سے بھی ٹرانسفر کر پائیں گے ریچارڈ سبھی سرویسز پیٹی ایم کی جیسے کی وائی سی کرانے کے بعد یوز ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کی یوز ہونی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس بینک وغیرہ نہیں ہے تو آپ سمپلی کی وائی سی انبین ہونے کا انتظار کر لیجئے جیسے ہی انبین ہوگا آپ کو اس چینل پر اپ ڈیٹ ملے گا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا نیچے لال کلر کا بٹن آ رہا ہوگا اسے کلک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا بس آج کی ویڈیو میں اٹھنا ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پتن آیا ہو تو